اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی آج کی اس ویڈیو پر ہم بات کریں گے کہ ماں باپ کا خیال رکھیں ہمارے بچے بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ماں باپ سے ناراض ہو جاتے ہیں وہ پھر مستقل ناراض رہتے ہیں اور یہ ناراض کی زندگی پر چلتی ہے کم سے کم ان کی موت تک تو ضرور چلتی ہے اور یہ بہت زیادہ ناسمجھے کی بات ہے کیریل کاؤنسلنگ کے دوران ایک صاحب ملے انہوں نے کہا جی سات سال ہو گئے میں نے اپنے والد صاحب سے بات نہیں کی میں نے پوچھا اچھا ایسا کیا ہو گیا تو انہوں نے ایسا کیا کیا تو کہا کہ مجھے دوست کے پاس جانا تھا موٹر سائیکل چاہیے تھی میں ابو کے پاس گیا بولا ابو مجھے چابی دیجئے مجھے جانے دوستے ملنے کیلئے تو ابو نے بولا فال تو تم بھومتے رہتے ہو بھارا بھارا گردی کرتے رہتے ہو کوئی دوست نہیں جانے کی گھر پر جاؤ تو بس میری عزت نفس کو چھوٹ لگی میں نے ٹھان لیا اس دن کے ایک نئے دن اس گھر سے بار نکلوں اور جیسے اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا اور سرجی جیسے ہی مجھے ڈوب ملی پھر میں نے پیچھے ملکے نہیں دیکھا اور میں نے اببا سے سات سال تک بات نہیں کی تو میں نے اسے پوچھا اچھا ہے ایک دفعہ ہوا تھا یا بار بار ہوتا تھا اسے کہا نہیں جی ایک ہی دفعہ زندگی مرد ہو گئی تھی اس وقت جب اس سے بات کیا رہا تھا سات سال سے تو بات چیتی نہیں کر رہے تھے بھائی صاحب اپنے والدے محترم سے تو میں نے بلائے دس ہزار دن بنتے ہیں یا بس سے بھی زیادہ ان دس ہزار دنوں کے اندر آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے اببو نے آپ کے لئے کچھ کیا ہوگا آپ چلیں شروع سے کرتے ہیں آپ پیدا ہوئے تو آپ وہ ہسپٹل سے لے کے گھر پر تو آئے ہوں گے چلنا تو آپ نے کافی لیٹ شروع کیا ہوگا بوکر پہ چھے مینے میں سال دو سال لگے ہوں گے چلنے پڑنے میں آپ کو پیمپر بھی چینج کیوں گے کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہوگا کہ آپ نے ان کے کپڑے خراب کر دی ہوں گے کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہوگا کہ آپ بیمار ہوں گے تو رات بھر آپ کے لئے جاگتے رہوں گے کتنی مرتبہ ایسا ہوگا کہ آپ کو کوئی چیز دلانے کے لئے انہوں نے اپنی کوئی چیز نہیں لی ہوگی آپ دیکھ لیں پاکستان میں ماباپ کے پاس اولادوں کے پاس ہمیشہ ماباپ سے اچھا فون ہوتا ہے باپ بیچارہ آئی فون نائن چلا رہے بھی تک بیٹے کے پاس آئی فون تھرٹین فورٹین آگیا ہے اسی طرح بیگمات کے پاس بھی جاتا رہتا ہے تو بہت مرتبہ ایسا ہوا ہوگا کہ انہوں نے اپنی کسی خواہش کو مارا ہوگا آپ کے لئے آپ کی چاہت کو اپنی چاہت کے اپر مقدم رکھا ہوگا آپ کی کوئی بات ان کو پسند نہیں آئی ہوگی اور وہ پی گئے ہوں گے انہیں کچھ نہیں بولا ہوگا تو دس ہزار دنوں کے احسان کا بدلہ آپ نے یہ دیا کہ ان کی ایک بات ہو سکتا ہے ان کا موٹ خراب ہو ہو سکتا ہے کوئی اور پریشانی ہو ہو سکتا ہے وہ جینین لی آپ کو سرزنش کرنا چاہ رہے ہوں کہ آپ اپنے رویہ میں تبدیلی لائیں آپ سات سال سے ان سے خفہ ہیں اور خفہ چلے آ رہے ہیں تھوڑی سی غیرت کھائیے تھوڑی سی شرم کیجئے اتنی اچھی زیادہ احسان فرموشی اچھی بات نہیں ہوتی اچھا میں سمجھا ہے یہ کوئی ایک واقعہ ہوا ہوگا لیکن اس کو میں سنتا چلا گیا سنتا چلا گیا ہم میں سے ہر بچے اپنے ماں باپ سے نالاز ہے اور آپ اسے پوچھیں تو وہ آپ کو گھما پھرا کے کوئی دس سال پرانی پانس سال پرانی بیس سال پرانی بات بتاتا ہے کہ وہ ہوتا ہے نا بچ پر میں مجھے ایک دفعہ بنحسا مارا تھا سر جی مجھے آج تک جا دے بھول جاؤ یار چھوڑ دو اس کے اوپر کرم کرو اللہ ابھی معاف کر دے گا اللہ معاف کرتا ہے بندے معاف نہیں کرتے شاعر کہتا ہے کہ تجھ سے تو شکوا نہیں لیکن خدا کائنات تیرے بندے کو دیے دکھ تیری دنیا نے بہت ماں کی محبت نا جب بچہ پیدا ہوتا ہے اسے سمجھ میں آ جاتی ہے بکہ تو اس کی گود میں ہوتا ہے باپ کی محبت جب تک سمجھ میں نہیں آتی جب تک آپ باپ نہیں منتے مسئلہ یہ ہماری میمریک ہے ہم سب بھول جاتے ہیں میں سے کسی کو یاد نہیں ہے کہ ہم جھولے میں تھے تو کیا کر رہے تھے دو سال کیومن میں کیا کرتے تھے چار سال میں کیا کرتے تھے دس سال میں کیا کرتے تھے بیس سال میں کیا کرتے تھے پہلے تو فوٹوگراف نہیں ہوتے تھے آج کل تو شکر ہے پھر بھی وہ ڈیجیٹل دور ہے تو کچھ فوٹوگراف اور نظر آیاتے ہیں کچھ نہ کچھ میمریز باقی دیتنی ہیں پہلے کے لوگ تو وہ بھی سب بھول چکے جب تک آپ کو اپنے باپ کی محبت کا احساس ہوتا ہے آپ خود چاریس پن تاریس کے ہو چکے ہوتے ہیں پاکستان میں ایوریج عمری ساٹھ چون سٹھ سال ہے آج کل تو بہت لوگ لیٹ شادیاں کر رہے ہیں تو آپ کی شادی سے پہلے آپ کے باپ بننے سے پہلے پہلے آپ کے باپ واپس چلے گئے ہوتے ہیں رب تعالیٰ کا نعم البدل کوئی نہیں ہے اس طرح ماباب کا نعم البدل کوئی بھی نہیں ہے کوئی چیز دنیا کی آپ سے چھن جائے نا تو اس کا کوئی نہ کوئی متبادل ایلٹینیٹیو مل جاتا ہے خرار آجاتا ہے کچھ مل جاتا ہے بیگم کا انتقال ہو جائے نا تو اس کی بھی قبر کی مٹی گیلی نہیں ہوتی کہ آپ کا دماغ چلنا شروع ہو جاتا ہے باقی زندگی کیسے گزارنی ہے کس کے ساتھ گزارنی ہے اور کیا کرنا ہے شور کا انتقال ہو جائے تو دت سے پہلے رشتہ آنا شروع ہو جاتا ہے ہمارے معاشرے میں محبوبہ چھوڑ جائے تو بندہ کسی اور سے محبت کر لیتا ہے اور کچھ نہیں کرے گا تو نماز میں جا کے بیڑی جاگا کسی کا تو ہوگا ماباب چلے جائے نا تو پوری زندگی کلک رہتا ہے کہ کاش ایک دن کے لیے واپس آجائیں میں ایک دن ان کی خدمت کر سکوں یہ ماباب کی عمریں بہت مختصر ہوتی ہیں بکوز جب تک ہمیں سمجھ میں آتا ہے نا کہ وہ ماباب ہیں اور ماباب کہتے کسے ہیں تب تک وہ گزر چکے ہوتے ہیں تو ان کی عمریں ہمیشہ بہت مختصر ہوتی ہیں اور ہمارے معاشرے کے اندر ماباب کا بہت بڑا غرق ہے اور ہماری اولادیں بہت بری طریقے سے ٹریٹ کرتی ہیں میں یہ نہیں کرتا کہ آپ ساری باتیں ان کی مان لیں اور خلاف شرابی ان کی بات مان لیں ان سے بات کر لیجئے انہیں تھوڑا تھا ٹائم دے دیجئے آج جائیے اپنی والدہ کے پاس کوئی جا کے پیدے جائے ان کے پاہوں میں اور انہیں کوئی کام نہیں ہے بلکل فارغوں میں اب بتائیے آپ سے کیا کہنا ہے در باتے وہ کوئی نہ کوئی بات کریں گی کوئی رشتہار کی بات کریں گی کوئی اور بات کریں گی باپ سے گلے مل لیجئے بولنا کچھ نہیں ہے صرف گلے ملے ہم میں سے کتنے بندے ہیں جو اپنے باپ سے روز گلے ملتے ہیں چلیں روز چھوڑ دیجئے ہفتے میں ایک بار چلیں مہینے میں ایک بار عیت پہ ملتے ہیں اور اس کا بھی دورانیہ تین سیکنڈ کا نہیں ہوتا اپنے آپ سے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوال پوچھئے زندگی میں کبھی اپنے باپ سے گلے ملیں جس کا دورانیہ ایک منٹ سے اوپر ہو اور اگر نہیں تو یقین جانئے کہ آپ کو احساس ہی نہیں ہے کہ وہ کس کے فرس سے گزر رہے ہیں یہ کام کر کے دیکھئے آپ کی باپ دیو مان لیں گے سب کچھ کر لیں گے آپ ان سے کم سے کم بات تو کریں یہ جو ناراض گیاں دیکھے بیٹھ گئے ہیں اور دل میں لیے لیے گھوم رہے ہیں اور سوائے ماں باپ کے پوری دنیا کو فخر سے بتا رہے ہیں کہ میرے بات نہیں کی یہ بڑا ڈوب مرنے کا مقام ہے اب نئی نسل جذبات آسمان پہ چھو رہے ہیں پٹھاکوں کی طرح بھر 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 پھٹتے رہتے ہیں تو اس میں کون صحیح بات سمجھائے آپ کو لیکن جو ظلم ہم نے معاشرے میں ماں باپ پہ رواہ رکھا وا ہے اس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی غلاموں سے بھی شاید کچھ بہتر سلوک ہوتا ہوگا جتنا برا سلوک ہمارے معاشرے میں آج کل ماں باپ سے ہو رہا ہے ماں باپ پہ تھوڑا سا رہم کریں جس طرح آپ کی اولاد ہے آپ اس کو عزیز رکھتے ہیں آپ کو بھی کسی نے کسی نے پالا ہوگا پھیک دیتے ہیں اگر کچھے کے ڈبے کے اندر پھر میں آپ سے پوچھتا کہ دنیا کے سارے ماں باپ یہ کام کرتے ہیں کہ ماں کیا ہوتی ہے اور باپ کیا ہوتا ہے کچھ بھی یہ اپنی بسات کے مطابق جو کچھ بھی نہیں کر سکے اپنے ساتھ وہ آپ میں دیکھتے ہیں وہ ڈکٹر نہیں بن سکے تو آپ کو ڈکٹر بنانا چاہتے ہیں وہ دنیا نہیں گھوم سکے تو آپ کو دنیا گھومانا چاہتے ہیں وہ اچھا نہیں پہن سکے تو آپ کو اچھا پہنانا چاہتے ہیں اور جواب میں کیا چاہیے آپ کے پاس سے صرف دو میٹھے بول صرف کچھ لمحات دن کے اور ہم میں سے کسی یہ پاس نہیں ہے ہو سکتا ہے یہ رینڈم ویڈیو شاید آپ کو کچھ سوچنے سمجھنے کا مقادے اگر آپ کو اپنے ماباپ سے دعائیں ملیں تو مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا میں ہوں آپ سب کا زیشان عثمانی